نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگف نوٹ دیکھ کر کس کا ووٹ بڑھ رہا ہے کس کا ووٹ گھٹ رہا ہے نوٹ بھی ایک یا دو کروڑ نہیں پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ اور نام بھی کسی چھوٹے موٹے نیتہ کا نہیں نام اس نیتہ کا جو اس وقت چناب لڑ رہا ہے جس کے نام پر اس وقت ووٹ مانگا جا رہا ہے اس کا ہندوستان میں بہت سے چناب ہوئے لیکن کبھی ایسا چناب نہیں ہوا جب کسی راجے کے مکہ منطری پر چنابی خرچے کے لیے کروڑوں روپے لینے کا آروپ لگا ہو مگر اس بار ایسا ہوا ہے آروپ کسی نیتہ نے نہیں لگایا آروپ سرکاری ایجنسی نے لگایا ہے یعنی ای ڈی وہی ای ڈی جس سے کیجریوال پریشان ہیں اور اب کانگریس پریشان ہیں چھتیس گڑ کے سی ایم بھوپیش بھگیل پریشان ہیں تو کیا تین دسمبر سے پہلے دیش کے تین راجوں کے مکہ منطری جیل جانے والے ہیں جو کام سی ڈی نہیں کر پائی کیا وہ کام ای ڈی نے کر دیا چھتیس گڑ میں تہلکہ مچانے والا گھوٹالہ آپ نے سنا ہوگا لیکن اس گھوٹالے کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہوگا آگے کیا ہوگا یہ آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں پردھان منطری نے ایک مکہ منطری کا کرپشن پکڑ لیا ایک مکہ منطری کو موڈی نے پبلک کے سامنے بے نکاپ کر دیا پوری طرح ایکسپوز کر دیا اس پیسے کے تار چھتیس گڑ کے ان تک جا رہے ہیں موڈی نے جن کا ذکر کیا وہ کوئی اور نہیں چھتیس گڑ کے سی ایم بھوپیش بھگیل ہیں موڈی نے جس لوٹ تنتر کی اور پی ایم کے مطابق وہ مکہ منطری بھگیل ہیں تو مہادیو ایپ والے مہا گھوٹالے میں کھیل کیا ہوا ایڈی کے کس پنے میں کتنی بار بھگیل لکھا ہوا ہے آروپوں کے مطابق بھگیل کا کون سا کرپشن ایکسپوز ہوا ہے ایڈی کی ریمانڈ اپلیکیشن کے 18 پنوں کے بھیتر کیا کیا لکھا ہے کتنی بار بھگیل کا نام لکھا ہے کتنی بار مہادیو ایپ کا ذکر ہوا ہے کتنی بار چھتیس گڑ چناؤو والا ٹیکسٹ لکھا ہے کتنی بار کروڑوں روپے کی ڈیلیوری کی بات کہی گئی ہے دوبائی میں سٹے کا ہیڈ آفیس کون چلا رہا تھا ہیڈ آفیس چلانے والے چھتیس گڑ سے کیسے کنیکٹڈ تھے چھتیس گڑ کی مکھے منتری سے کیسے جڑے تھے چھتیس گڑ کی لوکل پولیس اور وہاں کے نیتا دوبائی سے چل رہے لوٹ تنطر کو کیسے بیک اپ دے رہے تھے آروپوں کے مطابق بھوپیش بغیل کو الگ الگ وقت پر پانچ سو آٹھ کروڑ روپے کی رقم کیسے ڈیلیور ہوئی کس نے ڈیلیور کی ای ڈی نے نوٹوں کی جو گڑیاں پکڑی ہیں ان گڑیوں کو دیکھئے نمبرز کاؤنٹ کیجئے اسی سے زیادہ گڑیاں تو آپ یوں ہی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ای ڈی نے جو سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے وہ چھتیس گڑ چناو میں کانگریس کے بھوپیش بغیل کے لیے کیسے سب سے بڑی بادہ بن چکا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ای ڈی کے ریمانڈ اپلیکیشن کے سب سے اہم پننے پڑھنے ہوں گے اندر کیا لکھا ہے کس کے بارے میں لکھا ہے پہلے پوری کرونالوجی سمجھنی ہوگی ای ڈی کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ مہادیو بیٹنگ ایپ کا آن لائن پریجنس ویسے تو پورے دیش میں ہے لیکن اس کے آپریٹیوز مکھروف سے چھتیس گڑ سے ہیں ان میں دو نام ایمپورٹنٹ ہیں نمبر ون سورف چندرہ کر جو چھتیس گڑ کا رہنے والا ہے اور فلحال دوبائی میں رہتا ہے دوسرا نام ہے روی اپل یہ بھی دوبائی میں ہی رہتا ہے مہادیو بیٹنگ ایپ کا گیمبلنگ نیٹورک ہزاروں کروڑوں روپے کا ہے ای ڈی کے مطابق دوبائی میں مہادیو بیٹنگ ایپ کے کال سینٹر میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ سورف چندرہ کر اور روی اپل کے ہی زلے سے تعلق رکھتے ہیں سوال ہے کہ اس مہا گھوٹالے کی آنچ چھتیس گڑ کے سیم بھوپیش بھگیل تک کیسے پہنچی اس کا جواب ای ڈی کی ریمانٹ اپلیکیشن کے پیج نمبر سات میں ہے ای ڈی نے پیج نمبر سات میں ایک ای ایس آئی چندرہ بھوشن ورما کا ذکر کیا ہے جو مہادیو آن لائن بک پرموٹرز اور چھتیس گڑ کے پولٹیکل کلاس میں سمپرک ستھاپت کرنے کا کام کرتا تھا ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ دوبائی میں بیٹھ کر مہادیو ایپ کو چلانے والے ماسٹر مائنڈ اپنے چھتیس گڑ والے اوپریٹیوز کی سرکشہ کو لے کر فکر مند تھے اس لئے آروپوں کے مطابق مہادیو ایپ کے پرموٹرز اور چھتیس گڑ کا پولٹیکل کلاس ایک ساتھ مل کر انہیں چھتیس گڑ پولیس سے پروٹیکشن دیا کرتا تھا اس میں ای ایس آئی چندرہ بھوشن ورما ایک بریج کا کام کرتا تھا ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آئی چندرہ بھوشن ورما مہادیو ایپ کے پرموٹرز سے حوالہ کے پیسے لے کر بیٹنگ ویف سائٹز کے اس موٹھ آپریشن کے لیے پروٹیکشن منی چھتیس گڑ کے بیروکریٹس اور نتاؤں کو دیا کرتا تھا ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آئی چندرہ بھوشن ورما نے 65 کروڑ کے ایسے برائب اماؤنٹ کو بھی ہینڈل کیا ای ڈی کی ریمانڈ اپلیکیشن کے پیج نمبر آٹھ میں شبھم سونی نام کے شخص کا ذکر ہے جو مہادیو بک کے فائننشیل آپریشنز کا اہم سدس ہے ای ڈی کے آرپوں کے مطابق شبھم سونی چھتیس گڑھ ویدھان سبا چناؤ کے مدنظر دو نومبر دو ہزار تیس کو ایک بڑا قیشہ ماؤنٹ چھتیس گڑھ کے کچھ نتاؤں کو اپنے سہیوگی اسیم داس کے ذریعے بھیجوانے والا تھا ای ڈی کے مطابق جانکاری ملتے ہی جب دو نومبر کو اسیم داس سے جڑی جگہوں پر سرچ کیا گیا تو وہاں ای ڈی نے پانچ کروڑ انتالیس لاکھ روپے کش برامت کیے ای ڈی نے ہوتل ٹرائٹن اور درگ میں اسیم داس کے گھر پر بھی سرچ کیا اور وہاں بڑی سنخیہ میں ان اکاؤنٹڈ کش برامت کیا گیا ای ڈی کی ریمانڈ اپلیکیشن کا پیج نمبر نو سب سے ویسپوٹک ہے جس میں ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسیم داس نے قبول کیا ہے کہ وہ یہ رقم چھتیز گڑھ میں ستہ دھاری پارٹی کی نتاؤں کو ڈیلیور کرنے والا تھا ای ڈی کے دعویٰ کے مطابق اسیم داس نے بھوپیش بھگھیل کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ اس رقم کی فائنل ریسیپینٹ چھتیز گڑھ کے سیم ہی تھے ای ڈی کے مطابق اسیم داس نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ مہا دیو بک کے شبھم سونی نے ہی وہ کیش اماؤنٹ اسے دیئے تھے تاکہ وہ اسے بھوپیش بھگھیل کے سہیوگیوں کو ہینڈ اوور کر سکے اس کے لیے پہلے اسیم داس کو اسپیشلی دوبائی بلائے گیا اور پھر کیش ڈیلیوری سے جڑے کچھ انسٹرکشن دے کر اسے واپس بھارت بھیجا گیا مہا دیو بک ایپ کے سہیوگی سے کیش لینے کے بعد اسیم داس کو کہا گیا کہ تم ہوتل ٹرائٹن کے روم نمبر 311 میں جا کر رکھو ایڈی کے دعوے کے مطابق بھوپیش بھگھیل کے سہیوگی کو کیش کیسے ڈیلیور ہونے ہیں اسیم داس اس کے لیے ڈائریکشن کا انتظار کر رہا تھا ایڈی کی گرفت میں آیا اسیم داس رائیپور کے اس فور سٹار ہوتل ٹرائٹن میں رکا تھا اسے 311 نمبر کمرہ دیا گیا تھا جہاں پر وہ تھا جب ایڈی کی ٹیم آئی اور یہاں چھاپا مارا کمرے میں تلاشی لی گئی اور اس کے بعد ایڈی کی ٹیم اس ہوتل کے بیسمنٹ میں پہنچی جہاں کار پارکنگ ہے وہاں ایک کار کھڑی تھی جس کی تلاشی ایڈی کی ٹیم نے لینا شروع کیا جس میں 3 کروڑ 11 لاکھ 70 ہزار روپے ایڈی کی ٹیم کو ملے اس کے بعد ایڈی کی ٹیم یہاں سے قریب 40 کلومیٹر دور بھیلائی ہے جہاں کا اسیم داس رہنے والا ہے وہاں ایڈیو ایس کے مکان میں اسیم رہتا تھا ایک کمرے کا مکان ہے کافی خستہ حال میں مکان ہے ایڈی کی ٹیم نے وہاں تالہ توڑا اور جب اندر گئی تو وہاں بھی برامت کی ہوئی 2 کروڑ 27 لاکھ 47 ہزار 500 روپے کی ساتھ میں الگ الگ بینک ایکاؤنٹ ملے جس میں قریب 15 کروڑ روپے جمع ہے ایڈی کا کہنا ہے کہ اسیم نے اٹرک پوشتاج میں یہ بتایا ہے کہ وہ دبائی گیا تھا مہادیو ایپ سے وہ پچھلے کافی سمجھ سے جڑا ہے اور مہادیو ایپ کی طرف سے ہی وہ یہاں اس ہوتل میں رکا ہوا تھا اب اسے پتا تھا ایڈی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پیسہ اس کے پاس سے برامت ہوا ہے یہ بھوپیش بگھیل کو جانا ہے مگر جب ایڈی نے اسیم داس کو انٹرسپٹ کیا تو ایڈی کے مطابق اس نے قبول کیا کہ اس کے پاس جو بھی کیش ملا ہے وہ مہادیو بک ایپ کا ہے اور کانگریس پارٹی کے چناوی خرچے کے لیے اس کیش کا استعمال چھتیس گڑ میں ہونا ہے اسیم داس کے فون سے جو ڈیجٹل ایویڈنس ملے ہیں ایڈی کے مطابق وہ بھی اس مہا گھوٹالے کو ستیابت کر رہے ہیں کانگریس کی پرات پکتہ ہے برسٹان چار سے اپنی تیجوریاں بھرنا چھتیس گڑ کی کانگریس سرکار آپ کو آپ کو لوٹنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی انہوں نے تو مہادیو کے نام کو بھی نہیں چھوڑا ہے دو دن پہلے ہی رائیپور میں بہت بڑی کاروائی ہوئی ہیں روپیوں کا بہت بڑا دھیر ملا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ سٹے باجوں کا ہے جوے کا کھیل کھیلنے والوں کا ہے اور جو انہوں نے چھتیس گڑ کے گریبوں کو چھتیس گڑ کے نوجوانوں کو ان کو لوٹ کر کے جمع کیا ہوا ہے لوٹ کے اسی پیسے سے کانگریس نیتا اپنے گھر بھر رہے ہیں میڈیا میں آ رہا ہے کہ اس پیسے کے تار چھتیس گڑ کے ان تک جا رہے ہیں معلوم ہے نے کس تک جا رہے ہیں کہاں تک پہنچ رہے ہیں چھتیس گڑ کے لوگوں کو معلوم ہے کہاں تک پہنچ رہے ہیں جڑا جوڑ سے بتائیے کہاں تک پہنچ رہے ہیں یہاں کی کانگریس پارٹی نے یہاں کی سرکار نے یہاں کی مکہ منتری نے چھتیس گڑ کی جنتا کو بتانا چاہیے کہ دوبائی میں بیٹھے اس گھوٹا لے کے آرومیوں کے ساتھ ان کے کیا سمند ہے جاننا چاہیے نہیں جاننا چاہیے جاننا چاہیے جاننا چاہیے کچھ تو ہوگا نا آخیر کیوں یہ پیسہ پکڑے جانے کے بار یہاں کی مکہ منتری وہ کھلا گئے ہیں میدان میں اتر آئے ہیں کانگریس پارٹی ان آروم کو سرے سے خارج کر رہی ہے اسے وینڈیٹا پولٹکس بتا رہی ہے ایڈی کو بی جے پی کا الیکشن ڈپارٹمنٹ بتا رہی ہے بھوپیش سے ڈر گئے موڈی کانگریس سے جڑے ہینڈلز اب یہ تک لکھنے لگے ہیں جب جب موڈی ڈرتا ہے ایڈی کو آگے کرتا ہے چناوی سیجن میں کانگریس کے ہینڈلز نے ایک بار پھر اسے ریپیٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ ایڈی ہے الیکشن ڈپارٹمنٹ ہے بی جے پی کا یا کرورتہ کا ایک جو تک ہے توتہ اگر کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں تو توتہ یہ ہے کہ چھتیس گر میں بری ہار کی طرف اگرسر ہے بی جے پی پوری دنیا جانتی ہے وہ جانتے ہیں اور ہر مابڈنڈ سے یہ سرودت ہے یہ بھی سرودت ہے کہ ایڈی کے ساتھ ساجے داری کہہ لیجے پارٹنرشپ گڑھ بندن کہہ لیجے سہیو کہہ لیجے ایڈی کے ساتھ ساجے داری گڑھ بندن اور سہیوگ بی جے پی سرکار اور بی جے پی پارٹی کا تیورتہ سے بڑھ رہا ہے جیسے جیسے وہ ہار ان کے پاس آ رہی ہے بھوپیش بغیل خود ایک لمبا چوڑا پوسٹ ٹویٹر پر اپلوڈ کر چکے ہیں ایڈی کے آروپوں کو چناؤ سے ٹھیک پہلے ان کی ایمیج کو ٹارگٹ کرنے کی ساجش بتا رہے ہیں شکروار کی رات سے اب تک بھوپیش بغیل کئی بار کیمرے پر آ چکے ہیں اور ہر بار ایک ہی بات دھورائی ہے میں نے کچھ نہیں کیا یہ ایک چناؤی شنی اندر ہے اس کے پیچھے موڈی ہے بھارتی جنتہ پارٹی لڑنی رہی ہے کینڈری جانچ ایجنسی ہی لڑائی لڑ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنال فانان میں آپ نام رکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بدنام کر کے مطلب سب سے زیادہ ڈرہا ہوا بھارتی جنتہ پارٹی ہو میرے درہا ہوا ہے اور اس کا قرآن سے وہ آروپ لگا مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں ابھی یہ دلی میں کانگریس ہیڈکوارٹر کی اور سے بھی تین پننے کا بیان جاری ہو گیا ایڈی کے آروپوں کو بی جے پی کا آروپ بتا کر خارج کیا گیا مہادیو ایپ کیس میں چھتیز گڑھ پولیس نے کیا کیا کتنی گرفتاریاں کی سب کا بخان کیا گیا اور یہ صحیح بھی ہے مگر ایڈی نے جو گمبھیر آروپ چھتیز گڑھ کے سی ایم پر لگائے ہیں اسے لے کر اس پریس اسٹیٹمنٹ میں کچھ نہیں کہا گیا کانگریس کی سوشل میڈیا ٹیم کو لیڈ کرنے والی سپریہ شرینیت نے بھی ہنڈی میں اس پریس اسٹیٹمنٹ کا انواد ٹوٹر پر چھاپ دیا وہ چاہتے ہیں مودی جی اور ان کے لوگ کانگریس کو کمجور کرنا ان کو گھر میں بٹانا کارکرتاؤں کو گھر میں بٹانا تاکہ وہ خود ڈیمورالائز ہو جائے پست ہو جائے تو اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا یہ سوچ رہے ہیں یہ سوچ ان کی گلت ہے دیکھیں یہ ایک ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ ڈر وہ کہتے ہیں جیسا بھو گے ویسا ہی کٹ ہو گے ایک دن ان پہ بھی یہ ہی ہوگا اگر یہ لوگ سچمچ ڈموکرسی چاہتے ہیں تو ان کو اپوزیشن کو زندہ رہنے کے کی طرف جانا چاہیے اپوزیشن کو مارنے سے ملک مضبوط نہیں ہوگا کانگریس اور اس کے سہیوگی جتنی آسانی سے بھوپیش بھگھیل پر لگے آروپوں کو خارج کر رہے ہیں وہ اتنا آسان ہے نہیں کیونکہ ای ڈی کی ریمانڈ اپلیگیشن کے گیارہویں پننے میں ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ شبھم سونی نے دو نومبر کو جو ای میل بھیجی تھی اس سے پتہ چلا ہے کہ صرف ایک موقع پر نہیں پہلے بھی گھوس کی رکم بھیجی گئی تھی ای ڈی کا آروپ ہے کہ مہادیو ایپ کے پرموٹرز نے اب تک الگ الگ سمیہ پر چھتیز گڑھ کے سی ام بھوپیش بھگھیل کو پانچ سو آٹھ کروڑ روپے کی رکم دی ہے اور ای ڈی ان تتھیوں کی جانچ ابھی کر رہی ہے ای ڈی کے دعویٰ کے مطابق اس میں بھیجی سنگیادو نام کے شخص کی بھی سندگ دھومی کا ہے جو چھتیز گڑھ پولیس میں کونسٹیبل ہے ای ڈی کے مطابق دو نومبر کو شبھم سونی کی ای میل میں بھیجی سنگیادو کا بھی ذکر ہے جن کا کام مہادیو آن لائن بک سے پیسے لے کر چھتیز گڑھ میں ستہ دھاری پارٹی کے نتاؤں کو ڈیلیور کرنا تھا ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھیجی سنگیادو خود قبول کر چکا ہے کہ اس نے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس میں دوبائی کے تین ٹرپس کیے اور تینوں ہی بار دوبائی میں اس کی ملاقات سورپ چندراکر اور روی اپل سے ہوئی جو مہادیو بک کے پرموٹرز ہیں چھتیز گڑھ کے مکہ منتی بھوپیش بھگیل نے مہادیو ایپ سے پانس سو آٹھ کرو روپیہ لیا یا نہیں لیا اس کی ای ڈی جارج کر رہی ہے لیکن اس پورے معاملے میں اب چھتیز گڑھ پولیس کی بھی انٹری ہو گئی ہے ای ڈی نے چھتیز گڑھ پولیس کے ایک سپاہی کو گرفتار کیا ہے جس کا نام ہے بھیم سنگ یادو جو اس سمید درک کے ایک تھانے میں تحنات تھا ای ڈی نے اس کو گرفتار کیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ بھیم سنگ یادو کا مہادیو ایپ سے پرانا ناتا رہا ہے وہ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس میں دوبائی گیا اور مہادیو ایپ کے سورب چندرہ کر اور روی اپل سے ملا اور لگاتار ان کے سمپرک میں تھا اور اس ایپ کیا جو بھی حوالہ کا پیسہ تھا جو نیتاؤں کو پہنچایا جاتا تھا اس میں بڑا رول اس کا بتایا جا رہا ہے جو سونی نے ای میل کی ہے ای ڈی کو اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اب ای ڈی اس پورے معاملے کی پرتال کر رہی ہے ابھیم سنگھ یارف کو ریمانٹ پر لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے کہ آخر کس کس نیتا کو اس نے کب کب کتنا کتنا پیسہ پہنچایا ای ڈی نے شبھم سونی کا ایک ریکارڈڈ وائس میسج بھی ریٹریو کیا ہے جس میں وہ اسیم داس کو یہ ٹاسک دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جلدی سے رائے پر جاؤ تاکہ چناوی خرچے کے لیے بغیل جی کو پھنڈ مل سکے یہ اسی وائس میسج کا سکرین شوٹ ہے وہ پوری ریکارڈنگ کیا تھی ای ڈی نے اسے لے کر کیا دعویٰ کیا ہے اب یہ سنیے شبھم نے ای ڈی کو بتایا کہ اسیم بڑا کھلا رہی ہے پیسے کے لین دن میں وہ کانگریس تک پیسہ پہنچاتا ہے جب اسیم کو گرفتار کیا ای ڈی نے اور اس کے پاس سے ایک آئی فون برامت کیا گیا جس میں شبھم سونی کا ایک وائس میسج ملا اور اس وائس میسج میں لکھا تھا کہ بھائی تو ایک کام کر تو نہ ابھی کے ابھی انڈیا نکل اور کیا بولتے ہیں میرے کو نہ بھینکر کال میسج آ رہے ہیں ادھر سے پیسے کے لیے تو ایک کام کر وہاں نکل میں تیرے کو رائیپور کی برانچ میں آج آٹھ دس کرو روپے دلوا رہا ہوں تو وہاں پر چھوڑنا دینا بگھیل جی کے پاس ای ڈی نے اس کتھت مہا گھوٹالے پر اب تک ساروزینک طور پر جو بھی چیزیں اویلیبل کی ہیں اس سے چھتیز گڑ کا چناؤ انٹریسٹنگ ہو گیا ہے تو کیا ای ڈی کے لگائے آروپ بگھیل کے لیے چناؤ میں بکھیڑا کھڑا کر سکتے ہیں کم سے کم بی جی پی تو یہی کلیم کر رہی ہے ستتہ میں رہ کر ستتہ کا کھیل چھتیز گھر کانگریس نیتریتو کا ایک بہت بڑا چہرہ بن چکا ہے کل بوپیش بھگیل جی کے خلاف کچھ چوکا دینے والے تتھی دیش کے سامنے پرستو تھوئے ہیں شبھم سونی نے اپنے ایک لکھت بیان میں یہ کہا ہے کہ اب تک مہادیو اپ کے پرموٹرز چھتیز گھڑ کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل کو پانچ سو آٹھ کروڑ روپیہ رشوت دی ہے دوبائی سے آئے پیسے سے گریبوں کو لوٹ کر پرشاسنک تنتر کو استعمال کر ستہ میں بیٹھ کر ستہ کا کھیل کھیلا ہے بوپیش بھگیل نے اور کانگریس کے نترتونے ای ڈی کے اس بڑے خلاصے کے بعد گمبیر آرو اور دعووں کے بعد اس کا سیاسی امپیکٹ ایک راج میں نہیں ہر اس راج میں پڑے گا جہاں دوہزار تئیس میں چناؤ ہونے والے ہیں اسی لیے بی جے پی نے ابھی سے کانگریس کا فور سی والا ٹیمپلٹ لانچ کر دیا ہے کرپشن، کمیشن، کمیشن، کمینل، کریمینل والا ٹیکسٹ فٹ کر دیا ہے اور ادھر موڈی نے بھی کلیئر انڈکیشن دے دیا ہے موڈی کو مت ڈراؤ موڈی کو مت ڈھمکاؤ پائی پائی کا حساب ہوگا بھرشتہ چاری جیل جا کر ہی رہے گا میں نے تو سنا ہے کہ نیتا یہاں کے دبی جوان میں ہمارے یہاں میسیج پہنچا رہے ہیں ہم بھی دیکھ لیں گے ہم بھی تمہارے یہاں کہیں پیسے رکھوا دے کر کے پولیس بھیج دیں گے یہ دھمکیاں کس کو دے رہے ہو یہ کس کو ڈراؤ رہے ہو یہ جنتہ ہے سب کچھ جانتی ہے موڈی کو تو یہ کانگریسی دین رات گالیاں دیتے ہیں ہر دن میں دو ڈھائی کلو گالیاں کھاتا ہوں لیکن یہاں کے مکہ منتری اب دیش کی جانچے سنسیاں دیش کے سرکشہ بھل ان کو بھی گالی دے لے لگے ہیں ان ساتھیوں پر بھی اناپسنا اور آروپ لگا رہے ہیں لیکن میں چھتیس گڑ کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کہوں گا یہ موڈی ہے گالیوں سے ڈرتا نہیں ہے برسٹا چاریوں کا حساب کرنے کے لیے ہی تو آپ نے گالیوں کو جیل بیجا جائے گا آپ سوچتے ہوں گے ایلوی شیادف کے کیس کا پولٹیکل کنیکشن کیا ہے ایلوی شیادف کو لے کر مہراشت میں سیاسی بھوچال کیوں آیا ہوا ہے ایلوی شیادف پر ایف آئی آر سے ہریانہ کی سیاست کی چال کیوں بدل گئی ہے بی جے بی کی سانسد میرکہ گاندی ایلوی شیادف کو کیوں پھسانا چاہتی ہے دراصل ایلوی شیادف کا معاملہ جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں ایلوی شیادف کا کیس کل تک کرائیم کا تھا لیکن آج وہ پوری طرح پولٹیکل ہو گیا ایلوی شیادف کی پوری انسائیڈ سٹوری آپ کو بتاتے ہیں نویڈا کی ریپ پارٹی میں ایلوی شیادف کا نام سامنے آیا لیکن اس کا اثر مہاراشت تک دیکھنے کو مل رہا ہے بیٹھ پچیس ستمبر کی اس تصویر نے مہاراشت کی راج نیتی کو گرم کر دیا ہے گریش چطورتی کے موقع پر ایلوی شیادف سی ایم شندے کے گھر آیا تھا گرپتی پوجا میں شامل ہوا آرتی بھی کی لیکن دو مہینے کے بھیدہ ہی ایلوی شیادف کو لے کر سی ایم شندے وپکش کے نشانے پر ہیں سنجے راؤٹ نے پوچھا کہ دیش کا سب سے بڑا ڈرگ مافیا سی ایم آواز پر کیسے آیا کیا سی ایم شندے کے پاس ایلوی شک کے بارے میں خوفیہ انپٹ نہیں تھا کیا مہاراشت میں نشے کی تار سرکار سے جڑے ہیں اور ساپ کا زہر بیچنے والے کے ساتھ سی ایم کا کیا گھڑ بندن ہے یہ وقت کو ورشا بانگلہ پر کشنی نے منتریت کیا تھا مکھ مانتری نواز سے ان کا کیا سمند ہے کیا مکھ مانتری کا پریوار یا مکھ مانتری کا راجنیتک پریوار ڈرکس یوہار میں شامل ہے کیا مکھ مانتری کے راجنیتک پریوار میں کوئی شکر کا ڈرکس کا سیون کرتا ہے نہیں تو میں آپ کو انفرمیشن دے دوں گا مکھ مانتری کے راجنیتک پریوار کے کتنے ایمپیٹس اس پرکار کا خطرناک ڈرکس کا سیون کرتے ہیں جلی میں یہ جانکاری اگر چاہیے تو میں دے دوں گا یہ وقت کو کس نے لیا اس کا سواغت کس نے کروایا مکھ مانتری کو کس نے ملوایا اس کے ہاتھ میں گنپتی کے آرکی کی تھالی کس نے دی مکھ مانتری اس کے ساتھ کھڑے کیسے رہ گئے یا اتنا ہمارے مکھ مانتری کو معلوم نہیں آپ راجنی کے مکھ مانتری ہو نا کہاں گئے آپ کی پولیس کہاں گئے آپ کا انٹیلیجنز یہ بہت ہی گمبیر معاملہ ہے آج پورے مہارشتر میں جو رکس کا ریکٹ در دن کھلتے جا رہا ہے اس میں یہ سب سے اہم کڑی ہے جو مکھ مانتری کی نواز کے اوپر ہم سب دیکھ رہے ہیں ریف پارٹی میں ساپ کے زہر کے استعمال کے آروپوں کے بعد الوش کا ٹشن اور سسٹم ہینگ دکھ رہا ہے لیکن راجردک پارٹیوں کو اس میں مسالہ مل گیا ہے جس کو لے کر جم کر سیاست ہو رہی ہے وپکش نے شندس سرکار پر آروپ کی بہچار کی تو صفائی دینے خود ڈپٹی سی ایم دیویندر فرنویس سامنے آئے کہا گنیش اس سب میں جیسے تمام سیلیبرٹی آتے ہیں ویسے ہی ایلوش بھی آ گیا اور جب آیا تو اس کے اوپر کوئی آروپ نہیں تھے ایسا ہے کہ سی ایم صاحب کے اہاں جب بھی گنیش اوٹسو ہوتا ہے تو وہاں پر سیلیبرٹیز جاتے ہیں کئی پرکار کے لوگ سارے ووک آف لائف کے لوگ وہاں جاتے ہیں ایلوش میرے ساب سے اس سمیں کوئی ریالٹی شو اگرے جیتے تھے تو اس کا بھی کافی نام چل رہا تھا تو کوئی لے کر جاتا ہے ایسے سمیں تو تھوڑی نہ کہا جاتا ہے اس سمیں تھوڑی ان کے اوپر کوئی آروپ تھا یا اس سمیں کوئی تھوڑی یہ کہتا ہے کہ اس پرکار کے کسی پارٹی میں وہ ہے یا انہوں نے کچھ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں سی ایم صاحب کو گھسیٹنا بلکل غلط بات ہے دیکھیں کسی نے غلطی کی ہوگی وہ سجا بھکتے پر سی ایم صاحب کا کہ اس میں آروپ کرنا غلط بات ہے سرکار صفائی دے رہی ہے لیکن وپکش حملہ ور ہے ویدھان صبح میں وپکش کے نیتا ویجے ویڈیٹ ایوار نے آروپ لگایا کہ سی ایم شندے ایلوی شیادت جیسے نشے کے کاروبار کرنے والے اور مہلاوں کے بارے میں ابھدر بیانبازی کرنے والے کو مہاراشت کے یو آؤں کا رول موڈل بنا رہے ہیں یہ سیلیبریٹی کوئی بھی گندہ بھی کتنا بھی نالائک سیلیبریٹی ہو تو اس کے نام سے اس کو کیا آپ سی ایم ہو آپ راجعہ کے پرمو کو تو کوئی بھی اس کو بلا کر آپ آرتی اتارے یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہیں ڈرکس کا ماپیہ ہے ڈرکس میں نشہ باجی میں کام کرتا ہے یہ نشہ باج بھی ہے ایک نمبر کا یہ مہلاو کے پرتی سوشن کے پرتی بھی اس کا بہت بڑا رول ہے ایسے لوگوں کو ہوم ڈپارمنٹ نے بھی سی ایم کے بنگلاؤ ڈی سی ایم کے بنگلاؤ تو اس میں اوپر آتے وقت اس کو اس کے بارے میں پتا لگا کر اس کو انٹری دینی چاہیے اس کی بے آخری دننا چاہیے اور پھر اس کو انٹری دینی چاہیے کوئی بھی کرمنل آئے گا بلت کری آئے گا کھونی آئے گا اور آپ بولیں گی کہ وہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا ایلوش شیادف کی آخری لوکیشن ممبئی میں ملی تھی بعد میں کوٹا پولس نے ناکے بندی کے دوران اسے حراست میں لے لیا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اسے چھوڑ دیا گیا جس ایلوش کی تلاش یو پی پولس پسلے دو دنوں سے کر رہی ہے آخر اسے کیوں چھوڑا گیا پولس دوارا روٹین ناکا بندی کی جا رہی تھی اس دوارا نے پی بی نمبر گاڑی آئی تھی اس کو روٹین ناکا بندی کے دوران چیک کیا گیا تھا تو اس میں دو تین جانے بیٹی ہو گئے تھے ان سے جب باتچیب کی گئی تو اس نے ایک نے اپنا نام ایلوش شیادف بتایا تھا ناکا بندی کے دوران ان کی گاڑی سے کوئی ایسی بستو نہیں ملی تو ان کو ناکا بندی کے دوران پرپرندرز رونے سے نویڈا پولیس سے جب بات کی گئی تو نویڈا پولیس نے بتایا کہ ابھی یہ مانچف نہیں ہے اس پر ہونے ہیں اس کو ریلیز کریں ایلوش شیادف نے کل ویڈیو جاری کر خود کو بے گنا بتایا تھا اس کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا جس میں اس نے اپنی لوکیشن تو نہیں بتائی لیکن یہ ضرور کہا کہ وہ جانچ کے بعد پوری طرح نردوش ثابت ہوگا ایلوش نے مینکا گاندھی پر مانہنی کا کیس کرنے کی بھی دھمکی دی مینکا گاندھی جی نے ہمیں تو وہ کر دیا کیا کہتے ہیں اس کو ساپوں کا سرنگ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہوتا ہوا کچھ ساپوں کا ہیڈ جو ساپ بیچنے والا سپلائر ایک ڈیفیمیشن کیس آیا گا ایسے میں نہیں چھوڑنے والا اتنے ہلکے میں تو چھوڑتا ہی نہیں اب میں ہوگا ایکٹیو ان چیزوں میں پہلے تو میں سوچتا تھا کہ چھوڑو کیوں ٹائم ویسٹ کریں چیزوں میں بڑے جب ایمیج خراب ہوتی ہے بڑے گندے طریقے والی ایمیج خراب ہوئی اب یہ آ جاگا اب آپ کو نا اب ان چیزوں میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز ایک سائیڈ میرے کو جج مت کرنا اس چیز کے لئے پلیز ویٹ کرنا جب پولیس ان امیسٹیگیشن سنائی گی میں ویڈیو بھی شیئر کروں ہوں ساری چیزیں شیئر کروں میں بڑا کانفیڈنس سے بول رہا ہوں کچھ سوچ کے بول رہا ہوں پولیس بھی بولے گی ریلیز بھی ہوگی پریس ٹیٹمنٹ کی ایلویش یادب کا اس کیس میں اتنا بھی انوارمنٹ نہیں ہے ایلویش یادب پلگے آروپوں پر اس کا پانیوار بھی سامنے آیا ایلویش کے پتا نے کہا کہ صرف ایف آئی آر درجونے سے کوئی دوشی نہیں ہو جاتا نرادار آروپ آروپ تو میرا بھی کہا کوئی کسی پہ بھی میں بھی چاہوں تو کچھ بھی یہ چیزیں ستے جلدی سامنے آ جائے گا بس وہ تو ایک مہینے سے مالا مجھے تو ہی نہیں پتا کب کی بات ہے کیا ہے انویسٹیگیسن کیا چل رہی ہو تو پرساسن کا بھی کام ریو پارٹی ڈراغ پرتیبندیت جو ویلوپت ہوتی پر جاتی کہ ساپ ہے ان کا استعمال یہ کام رہ گیا آپ کا بیٹے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ نرادار یہ میرا بلڑے وہ اسی میں میرا سب کچھ چھپا ہے کیسے کہے مدلہ یہ نرادارہ رہدار کی بات نہیں ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو مجھے پتا ہے نا آپ کا بچہ آپ کو زیادہ پتا ہے اس بارے میں ایلوش شیادف کو ہریانہ میں بی جو بی کے قریب مانا جاتا ہے بگ بوس او ٹی ٹی ٹو کا خطاب جیتنے کے بعد جب ایلوش ہریانہ پہنچا تو اس کے سمان سبھاروں میں سی ایم خٹر بھی شامل ہوئے اس کارکرم میں تین لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے بی جو بی کے دوسرے نتاؤں کے ساتھ بھی ایلوش کی کئی تصویریں پابلک ڈو میین میں ہیں لہٰذا جیسے ہی ایلوش پر آروپ لگے وپکش ایکٹیو ہو گیا ہریانہ سے لے کر مہاراشتہ تک ایلوش کے بہانے بی جو بی پر حملہ بولا جانے لگا سوشل میڈیا پر ایلوش کی زبردست فین فالوئنگ ہے ایلوش یادف نے جس یوٹیوب چینل کی شروعات سال دوزار سولہ میں کی تھی اس پر آج اس کے ایک دشملہ چار کروڑ سبسکرائبر ہیں وہیں بلوکس پر سات دشملہ پانچ بلین تو ایک دشملہ چھے کروڑ سے زیادہ لوگ اسے انسٹرگرام پر فالو کرتے ہیں ہریانہ میں سولہ پرتشت یادف ووٹر ہیں جو کسی بھی چنانب کے نتیجوں کو پرحاوت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ہریانہ میں یادفوں کو بی جبی کا سمر تھک مانا جاتا ہے ایلوش شادب کا ویوادوں سے پرانا ناتا ہے لیکن اس بار ریف پارٹی ویواد اس پر بھاری پر گیا ہے ایلوش پر آروپ ہے کہ وہ سنیک وینم اور زندہ ساپوں کے ساتھ نوائیڈا سمیت پورے انسی آر کے فارم ہاؤنس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو شوٹ کرتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے ریف پارٹیوں کو انجاب دیتا ہے ان پارٹیوں میں ویدیشی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں اس میں لوگ سنیک وینم نشیلے ڈرگز ٹوز لیتے ہیں بی جے پی سانسد مین کا گاندھی کے انجیو پیپل فور انیمل کے ادھکاری گورف گپتہ کی ٹیم نے ایک سٹنگ آپریشن کیا اس میں ایلوش کے مقبر سے نوائیڈا میں ریف پارٹی کرنے اور ساپوں اور کوبرا وینم کا انتظام کرنے کو کہا گیا پی ایف اے کا دعویٰ ہے کہ ایلوش نے ہی اپنے ایجنٹ راہول کا نمبر دیا اور ایلوش کا نام لے کر بات کرنے کے لیے کہا گورف سے بات ہونے کے بعد آروپی راہول سنیک وینم لے کر پہنچتا ہے جہاں پولس آروپیوں کو رنگی ہاتھ گرفتار کر لیتی ہے پولس نے ایلوش یادف سمیت دوسرے آروپیوں کے خلاف وائیڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ انیس سو بہتر کی دھارہ نو انتالیس ارتالیس اے اننچاس پچاس اکیابن کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایف آئی آر میں آئی پی سی کی دھارہ ایک سو بیس بھی کبھی ذکر ہے پولس نے راہول نام کے جس شخص کو گرفتار کیا اس کا اور پی ایف اے کے ادھکاری گورف کی باتشیت کا آڈیو بھی سامنے آیا ہے اس آڈیو کو پی ایف اے نے پولس کو سوپا جس میں ایلوش یادف کبھی ذکر ہے کہ کیسے ایلوش پارٹیوں کے لیے ساپوں کو بلاتا تھا ہلو ہلو بھائی صاحب یہ جو ساپ وغیرہ آپ بول رہے ہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے گورنمنٹ نے بین کر رکھے ہیں ٹھیک ہے مطلب کیسے گورنمنٹ نے ساپ رکھنا ہے نا بین کر رکھے ہیں تو بھئیہ میں خرید تھوڑی نہ رہا ہوں نہیں نہیں یہ کیا ہے نا ہم سپے رہے ہیں دیکھو اچھا تو پہلے کیا تھا ساپ بین کا کھل دکھا لیا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے بین کرا دیئے تو اب یہ والا گروپ بنا رکھا ہے ہم نے بین پارٹی کا زیادہ جیسے اب آپ کو رکھائیمنٹ ہے نا ایک آدھ ساپ اپنے رکھس پہ لے آتے ہیں اب جیسے آپ ساتھ اور گیارہ ساپ کی بول رہے ہو تو اس میں پھر یہ مطلب آپ کو ہی پرمیشن وغیرہ یا پھر کوئی رکھس ہوگا تو وہ آپ کو ہنڈل کرنا پڑے گا کیونکہ کیا ہے نا بہت سے لوگ کمپلینٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائیہ پیسے کا کس میں کا ہوگا تو اس کے تو بھائی اس کا ساتھ آج جو آپ بتا رہے ہیں نا ساتھ آٹھ جا وہ بڑا گروپ ہے یہ بڑا گروپ ہے بھائی یہ تو کم سے کم ہم اکتیس ہزار روپے لیتے ہیں اس کے میں آپ کو ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں گیارہ ساپ کے ساتھ بندے آئیں گے ٹرینر کے ساتھ اور بقاعدہ آپ کی کنونس وغیرہ سب کچھ ہوں گی اچھا 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 ایلویس جی نے دیا ہے نمبر آپ کو ٹھیک ہے تھیک ہے سمجھ گیا تو ایلویس جی سے آپ خود ہی پتا کر لو نا کیا چارج لیتے ہیں ایلویس جی تو ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں بھی بلاتے ہیں نویڈا اسٹوڈیو میں بھی بلایا انہوں نے کافی بار پروگرام کراتے ہیں اور یہ اپنا فلم سٹی ہے یہاں پہ بھی کیا ہے کافی بار پروگرام موسیقی